میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں مویز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 موسیقی 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 بہت مشکل ہے جی اس کو پرڈکٹ کرنا کہ کیا حالات ہوں گے اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ بارہ مئی کو جو واقعات وہاں پہ کراچی میں پیش آئے جب چیف جسس صاحب ہاں پہ تشریف لے کے گئے تو اس کا بھی ایک کافی عمل دخل رہا اس کے بعد کے آنے والے حالات جو بنے کراچی میں لیکن ایک اپنا طریقہ کار تھا گورننگ کا ایک سٹائل تھا مشہر صاحب کا جیسے آج ہے اس کی وجہ سے کوئی زیادہ دوسرے لوگوں کو علم نہیں ہوتا تھا کہ آپ اس میں کیا باتچیت ہو رہی ہے یا اندرون خانہ کیا معاملات کیسے تھے پا رہے ہیں تو آج کے حالات کو اس کے مطابق تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ جو حالات آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے حالات پہلے اس وقت نہیں تھے بہرحال کراچی کا جو امن ہے وہ ہمیشہ ایک ہمیشہ ایک ٹیمپری ایونٹ سمجھا جاتا تھا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا نائنٹی ٹو میں بھی اپریشن ہوا نائنٹی فائیب میں بھی اپریشن ہوا اس کے بعد بھی جیسے میں نے کہا کہ کراچی میں جو حالات ہوئے بارہ مئی کو وہاں پہ تو یہ کبھی بھی ایسے نہیں دیکھا گیا کہ کراچی کو آدمی سمجھے کہ everything is ہنکی دوری یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور آج بھی جیسے آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ دیکھیں آٹھ نو بندے جب وہاں پہ مار دیے جاتے ہیں تو کہا جاتا کہ شکر الحمدللہ آج صرف خالی اتنے بندے وہاں پہ حالا کیے گئے یہ بہت افسوسنات بات ہے کہ ہمیں اس چیز کے ہوشی ہوتی ہے جو مشرف صاحب کے زمانے میں ایک یونی پولر ایمکیو ایم منوپلی نظر آتی تھی کراچی میں وہ اب ایک کم سے کم بائی پولر تو نہیں شاید ایون ملٹی پولر جو ہے کراچی نظر آتا ہے جہاں پہ ایمکیو ایم کی منوپلی اب ایک ڈومننس کی طرف تو ابھی بھی ہے لیکن منوپلی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے ایمکیو ایم کی تو جو مشرف صاحب کے آٹھ سال تھے اس دوران کراچی میں یہ جو آج کانفلکٹ ہے تین پارٹیوں کے درمیان جن کے پھر مسلح افراد بھی ہیں یہ کانفلکٹ اس وقت برو کر رہا تھا اس کی جڑیں کدھر ہیں اس کو ٹریس کر رہی ہے جو این پی 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 اور ایمکیو ایم کے جھنوں کے تلے اس وقت کانفلکٹ ہو رہا ہے سنی تحریک وغیرہ وہ جو بھی تو یہ ملٹی پولر کانفلکٹ جو اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے میرا علاقہ تیرا علاقہ والا تو اس میں مشرف صاحب کی ٹائم میں اس کی جڑیں تو نہیں ہیں دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں اور جب آپ ملٹی پولر بات کرتے ہیں کہ ملٹی پولر گورننس ہے وہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی لحاظ سے جب وہاں پہ آثورٹی جن لوگوں کے پاس ہے انہیں رسپنسیبیلیٹی بھی انہیں پہ لے کر سکتے ہیں مشرف صاحب کے زمانے میں شاید چونکہ ایک ون مین شو کہہ سکتے ہیں یا کم سے کم ایک بہت ہی منیوٹلی مانیٹرڈ ایک قسم کی گورننس تھی وہاں پہ اور اس کو جو تھا بہت ساری لوگ اس میں عمل دخل ان کا نہیں تھا تو اس کی وجہ سے شاید زیادہ فوکسٹ گورننس تھی ابھی چونکہ تینوں پارٹیز ایک جو خود حکومت میں بھی ہوتے ہوئے ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں کوئی بندہ جو ہے اپنی رسپنسیبیلیٹی کو اسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے تو شاید اس وقت یہ بات نہیں تھی رسپنسیبیلیٹی لے ایت دا ڈور آف مشرف صاحب کہ جو بھی کچھ ہوتا تھا وہ مشرف صاحب چونکہ خود ایک خود ہی سارے فیصلے تو آپ کہنا یہ چاہرے کہ زرداری صاحب اگر اس پہ رسپنسیبیلیٹی لیں اور اس طرح کا رول پلے کریں تو یہ وائلنس رکھ سکتا ہے کیا آپ کہہ رہے ہیں اس سے مراد کیا آپ کی میرا کہنے کا مطلب ہے کوئی بھی بندہ ایک بندہ لیٹ پارٹی پیپلز پارٹی ہے سب سے پڑی پیپل پارٹی ہے وہاں پہ کراچی اگر آپ لے لیں اونیسون تو ٹھیک ہے ایمکیم جو ہے لارجس پارٹی وہاں پہ ہے تو اس لحاظ سے تو ایک کسی ایک پارٹی کو کسی ایک فرد کو تو رسپنسیبیلیٹی ایسپٹ کرنے پڑے گی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ آثورٹی تو پوری اپنی جو ہے اس کو اگزرٹ کریں کہ جی ہم حکومت میں ہیں لیکن جب رسپنسیبیلیٹی کی بات آئے تو آپ کہیں جی ہماری رسپنسیبیلیٹی نہیں ہے کسی دوسرے کی رسپنسیبیلیٹی ہے سب مشرف صاحب کے زمانے میں روز تیس پندہ کیوں نہیں مار رہا تھا فرق کیا پڑ گیا ابھی دیکھیں ملک کے حالات جو ہیں صرف خالی کراچی کے نہیں ہیں سارے ملک کے حالات دیکھ لیں اگر اپنی پالیسیز پہ آپ نظر دھڑائیں تو اس میں ایک تو فنینشل جو ہماری پوزیشن ہے اس وقت ایکنومک پوزیشن جو ہے ہماری بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اس کا ایفیکٹ ڈائریکلی کراچی جیسے شہر پہ ضرور پڑے گا چونکہ وہ فنینشل ہب ہے پاکستان کا وہاں پہ اگر فیکٹریز کو گیس نہیں ملتی وہاں پہ بجلی نہیں ہے لوگوں پہ لوگ بے روزگار ہیں تو وہاں پہ لائن آرڈر سیچویشن تو ویسی کریئٹ ہوا یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے سیاسی جماعتیں سیاسی گروہ گینگ وارز ہو رہے ہیں کراچی کے اندر مطلب یہ تو غربت ہے اس کے جی میں نے اس پہ تو میں نے بات آپ کے کہا ہے کہ جی ایک تو رسپونسیبیلٹی ان کی آپ فج نہیں کر سکتے اس کو کہ جی ہماری رسپونسیبیلٹی تو حکومت کی ہے لیکن یہ ہوا کس طرح اس پہ کیا تجزیہ ہے آپ کا کیونکہ آپ کے زمانے میں تو نہیں ہو رہا تھا یہ جی اس وقت کے ایکنومک کنڈیشن جو میں نے کہا ہے میں آئی کن اولی گو بائی ون بائی ون کے کیا کیا حالات تھے اس وقت تو آج کیا حالات ہیں ایک تھوڑی ایکنومک سٹیبلیٹی ضرور تھی اس وقت اگر آپ لے لیں کسی ایسپیکٹ کو بھی لے لیں آج وہاں پہ کراچی کی اگر آؤٹپوٹ بھی آپ دیکھ لیں وہاں پہ جو حالات ہیں ملٹی نیشنلز ہیں ساٹھ با سٹھ ملٹی نیشنل کراچی میں ہیں اب ان کو اگر آپ کے وہاں پہ بے روزگاری جب ہوگی لوگوں کو جو ڈیلی ویجز پہ جو کام کر رہے ہیں اگر ان کو تو کھائیں نہیں ملے گی تو نیشنلزی ٹارگٹ کلر نہیں بنیں گے کم سے کم وہاں پہ ایک قسم کی لائن آرٹر سیچوئشن تو کریئٹ ہوگی جب بندہ بے روزگار ہوتا ہے جب گھر پہ بچے اگر ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے ماں کسی کی بیمار ہے تو اس کو انہوں نے پیسے تو کمانے کسی طرح سے تو کیسے لوگ جا کے بن جاتے ہیں کریمنل کیسے بنتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اب اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ کراچی میں جب آپس میں آپ لڑیں گے جو سب سے بڑی وجہ مجھے اس وقت نظر آتی ہے جب لوگ حکومت میں ہیں اور ایک پارٹی دوسرے پہ فنگر پوائنٹنگ کر رہی ہے اور کوئی رسپونسیبلیٹی ایسپٹ نہیں کر رہا جب آپ ایک گھر میں خود بھائی بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں گے تو باہر کے لوگ جو ہوں گے جو آپ کے بھائی خان نہیں ہیں وہ بھی اس کا ایڈوانٹج اٹھائیں گے تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ کراچی میں جو حالات گورنرز کے حالات ہیں اس کا فائدہ جو ہے برونی طاقتیں میں اٹھا رہی ہوں گی جو کہ اس کا دیکھ رہی ہے کہ بڑا اچھا چانس ہے ان کو کراچی کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا پاکستان کو فننشلی کرپل کرنے کا اگر کرنا ہے آپ نے تو پہلے کراچی سے شروع کیجئے کراچی فننشلی کرپل ہوگا تو پاکستان کے حالات خراب ہوں گی میں تو کازیز کی بات کر رہا ہوں گی تھوڑی کنوینینٹ سادشی ایک تھیری نہیں ہے سر کہ بس وہ برونی طاقت جو ہیں ان کا مفاد ہے اس کا کوئی ثبوت ہے ثبوت اگر نہ ہو یا ہو بھی سر اس کے اندر ہم لوگ کے اندر نفرت ہیں ہم کراچی والوں کے اندر ایک دوسرے سے اتنی نفرت ہے کہ ہم نے بندوں کے اٹھا کر ایک دوسرے کو ماننا شروع کر دیا ہے اب چاہے انڈیا اس سے فائدہ اٹھا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی بندہ جو آپ کا دشمن ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا بہت ہی بے فکر ہوگا ایسا دشمن جو فائدہ نہیں اٹھائے گا سر لیکن یہ اس میں کچھ ثبوت ممبائی ہوا تو انہوں نے آگے سے چیزیں سامنے رکھیں لوگوں کو پکڑا ہم تو کوئی انڈیا امریکہ ازرائیل جس کا نام لے لیں ہم نام تو سارے لے لیتے ہیں لیکن ثبوت کچھ بھی نہیں دکھاتے عوام کو تو نہیں دکھاتے گھم سے گھم اگر آئیس آئی کے پاس ہے ثبوت تو مجھے نہیں پتا یہ کہنا کافی ہے اگر پارٹیز کی بات آپ کر رہے ہیں پارٹیز کی بات کر رہے ہیں پارٹیز کے اندر جو گروہ ہیں مسئلہ گروہ جو ہیں جس کے بارے میں آپ نے ابھی اشارہ کیا اس میں تو کوئی شک یہ بات نہیں ہے آج پرائیم میریسر گلانی صاحب نے بھی اس کے طرف اشارہ کیا ہے کہ وہاں پہ ان کے اندر گروہ ہیں اب وہ کیسے ان کو انڈکٹ کر لیتے ہیں کیسے ان کو لے آتے ہیں پارٹیز کے اندر جو کہ تیار ہو جاتے ہیں دوسرے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے ان کو مارنے کے لیے افراد افری پھلانے کے لیے تو اس میں میں جو پہلی میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس میں بڑا عمل دخل ہے کہ ان لوگوں کے پاس اور کچھ نہیں ہے تو ایک ایزی لی آپ ان کو انڈکٹ کر لیتے ہیں ان کو ہائر کر لیتے ہیں اس کام کے بہت سارے ٹارگٹ کلرر تو شہر کے اور ایون ملک کے بہار سے آتے ہیں اور دیا ہائر گنز اس میں کوئی شک نہیں ہے نیفیریوس ڈیزائن لوکل کراچی کی تنظیموں کا ہوتا ہے چاہے وہ پولیٹیکل ہوں یا نہ ہوں لیکن یہ کہنا کہ غریب کیونکہ بڑھ رہے ہیں غربت بڑھ رہی ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے تو ٹارگٹ کلنگ بڑھ رہی ہے اس کا دیفنیٹلی ان انٹینڈڈ اور انڈیریکٹ افیکٹ تو میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ غربت کا ہمیشہ لولیسنس کی طرف ایک کوئی نہ کوئی افیکٹ تو ہوتا ہے دو چیزیں جو میں نے پہلے ارز کی اور تیسری جو چیز ہے وہ اپکمیگ الیکشنز ہیں آپ کے الیکشن آنے والے ہیں وہاں پہ یہ طرف کی وار ہو رہی ہے جب چاہتی ہے ایک پارٹی چاہتی ہے کہ دوسرے کو وہاں سے نکال سکے اور یہ سمجھے کہ یہ علاقہ جو ہے کسی طریقے سے وہ اس کو کیپچر کر لیں گے ووٹرز کو اپنی طرف لے آئیں گے یہ ایک اور چیز ہے جو کہ آنے والے الیکشن سال میں ہوتے ہیں چھے ماہ میں ہوتے ہیں ڈیر سال میں جب کوئی بھی ہوں تو ایک ووٹر فار بھی چل رہی ہے بلکہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں اس کا بھی ہے اور آپس میں چونکہ اس تینوں پارٹیز جو مین پارٹیز ہیں وہ جو چونکہ خود حکومت میں ہیں تو وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہی ہیں اپنی طرف اشارہ کوئی نہیں کر رہا کہ ہم بھی ہماری بھی رسپونسیبیلیٹی ہے اس میں لیکن میں جو بار بار جس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ لوگ جو انوالو ہیں کلنگ میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ ایک بڑا انڈسٹلیس انوالو ہو جائے گا خود یا ایک منسٹر خود انوالو ہوا ہے وہاں پہ غریب عوام کو استعمال کیا جاتا ہے اور پارٹی لیڈرشپ جو ہے یہ تو اس کی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ ایسا کام کرنے سے باز رہے سر یہ اصل میں ہوتا ہے ایک اور چیز ہے کہ جب لولیسنس پولیٹیکل فرنٹ پہ ہوتی ہے یا کسی کلیکٹیو فرنٹ پہ ہوتی ہے تو اس کا فائدہ پھر جو ہے وہ پرسنل سیٹلنگ آف سکورز میں بھی کیا جا ہوتا ہے پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ اس طرح بھی اٹھائے جاتا ہے کہ جنرل لولیسنس اگر ہے تو آپ نے کسی کو جو پہلے آپ کسی کو بہنز دھمکی دیتے یا دھکے دیتے یا تھپڑ مارتے یا ڈنڈے مارتے اس کو پھر اب آپ گولی بھی مار دیتے ہیں کیونکہ یہی کلچر بناوا ہے and you think you can get away with it that's the key isn't it it's a lack of accountability absolutely yeah I agree with you nobody should be allowed to get away with this اس میں تو شکی بات ہے so why is it that the government is allowing this to continue ان کی تو اپنی حکومت جس طرح پیپلز پارٹی والے لوگ جو ہے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیسی بات کر رہے ہیں ہماری تو بیزتی ہو رہی ہے ہماری حکومت تو اس میں سر الزام ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو نہ رکنا چاہ رہے ہوں تو لیکن رکھ پھر بھی نہیں رہا دیکھیں جی افسوس کی بات ہے کہ پیپل پارٹی کو حکومت تو مل گئی لیکن حکومت کرنی نہیں آئی یہ دو مختلف چیزیں ہیں پاور میں آ جانا اور پاور کو استعمال کرنا for the good of the country for the good of the people یہ دو مختلف چیزیں ہیں انفرچنیٹلی ہمارا فوکس جو ہے ٹوٹل فوکس جو ہے وہ اقتدار میں رہنے کے لیے ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کیسے رہیں اقتدار میں اس میں کس کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے خواہ وہ قاتل ہو خواہ وہ راشی ہو خواہ وہ کسی قسم کا بندہ ہو یا کسی قسم کی پارٹی ہو آپ ساتھ لے کے چلنے کو تیار ہیں صرف اس وجہ سے کہ اگر ان کو آپ نے کسی وجہ سے نراز کر دیا تو چلے گے تو ہماری حکومت جاتی رہے گی اور اس کو آپ بیسز بنا لیتے ہیں آپ اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں میں جی میں دیکھیں مین پارٹی تو پیپل پارٹی ہے اب اس وقت اگر زداری صاحب چاہیں جیسے آپ نے کہا کہ زداری صاحب چاہیں کہ کراچی میں امن ہو جائے تو وہ جوب بھی ہے دیکھیں آپ اشارتن کنارتن باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ جی انہوں نے یہ کر دیا افران کر رہے ہیں میں کئی پروگرامیں میں میں نے حصہ لیا ہے جہاں پہ دوسری پارٹی کے لوگ موجود تھے کوئی بندہ پارٹی کا نام تک لینے کو تیار نہیں ہوتا آتھ پہلی تفاہ ہوا ہے میں نام لے لیتا ہوں دو کنسپیریسی تھیاریز ہیں ایک کہ اگر ہم اس ازمشن پہ چلیں کہ حکومت وقت اس چیز کو نہیں سل جا رہی تو ایک اس کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ایم کیو ایم سے مفاہمتی عمل جو ہے اور جو انہیں ایم کی ضرورت ہے سینٹ الیکشنز کے لیے وہ ایم کیو ایم ان سے دور جا سکتی ہے اگر بلا امتیاز کراچی میں آپریشن ہوتا ہے ایک کنسپیریسی تھیاری یہ ہے اور اس وجہ سے پیپلز پارٹی لیڈ حکومت جو ہے وہ کراچی میں بلا امتیاز صحیح طرح آپریشن نہیں کر رہی دوسری کنسپیریسی تھیاری یہ ہے کہ وہ سرپرستی کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے شلٹر دے رہے ہیں لیاری گینگز کو اور وہ چاہتے ہیں کہ آپریشن نہ ہو اور بلکہ لیاری گینگز جو ہیں وہ ایم کی ایم کی ترف کو فیزیکلی ٹیک آور کریں اٹلیس بیس پچیس تیس فیصد تک جس حد تک وہ ہو سکتا ہے یہ دو کنسپیریسی تھیاریز ہیں جو کہ فلوٹ ہوتی ہیں جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ حکومت زیادہ کیوں نہیں کر رہی آپ ان پہ کیا تبصرہ کریں دیکھیں یہ کانسپیریسی آپ کانسپیریسی تھیاریز کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور ہوتی ہے ورنہ کوئی ایسی کانسپیریسی جو ہے وہ ڈیوریبل کانسپیریسی نہیں ہو سکتی اس میں زیادہ ویٹ کوئی نہیں دیتا ہوں چیزوں کو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جس میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور ہے اب آپ دیکھیں وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ حکومت جو ہے وہاں پہ اگر وہ چاہیں اور ان لوگوں کو جٹ سے اٹھا کے باہر پھینک دیں اگر اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے آج رینجرز وہاں پہ ٹیپلائی ہوئے ہیں اگر آرمی کی ضرورت پڑتی ہے آرمی کو بلالیں ساری دنیا میں ہوتا ہے آرمی کو بلالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارشلہ رینجرز کے ساتھ آپریشن کر لیں میں کہتا ہوں آرمی کی ضرورت ہی نہیں پولیس کر لیں بلکل ایپسلٹی نہیں جی پولیس کر لیں پولیس کر لیں پولیس کو اگر آپ ہائر کرتے ہیں پہلے کرنا پڑے گا تاریخ صاحب دیکھیں پاکستان کراچی میں اگر آپ لوگر کورٹ کی جوڈیشری دیکھ لیں اگر آپ پولیس کے ایکشن دیکھ لیں اگر آپ کوئی بھی پونٹیف کوئی بھی انسان جو بیٹھا واہ ایک ایسی پوزیشن میں جو کہ کوئی چیز صحیح کر سکتا ہے تو زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر ٹیڑے پانے کا حصہ ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی چیز کو صحیح کرنے کی کوشش کریں تو وہ تو بہت سارے لوگ صحیح کر سکتے ہیں وہ ایک ایسی چوبی کراچی کو صحیح کر سکتا ہے اپنی حدود کو صحیح کریں یہ ہماری ایک سوسائیٹی کا ایک ریفلیکشن ہے سوسائیٹی کے ایولز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آپ نے ان کے طرف پوائنٹ آٹ کیا ہے یہ تو ایک جنرل ہمارے ایک بن چکا ہوا ہے پرابلم ہمارے لئے ایک لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ٹھیک کرنا چاہیں اس کو سوسائیٹی کے جو آپ نے اشارہ کیا ہے جو ایولز ہیں سوسائیٹی کی کور ہماری جو ہے وہ اس میں آپ دیکھیں تو نیچے سے اوپر تک آپ نے جو اشارہ کیا آپ کی پولیس کی اگر ہم انڈیکشن آپ لے لیں ریکروٹمنٹ آپ لے لیں اگر اس میں آپ ایسے لوگوں کو ریکروٹ کریں گے جو کہ سیاسی بنیادوں پر ریکروٹ ہوتے ہیں جن کا خود آپ دیکھیں تو ان کا کریمنل ریکارڈ ہے تو ایک بھتا خور جو ہے وہ خود جا کے دوسرے بھتا خور کو کیسے پکڑے گا ایک جو خود کریمنل ہے وہ تو ان کو اس کی سرپرستی کرے گا اس کو نہیں پکڑ سکتا آپ نے بلکل ٹھیک ہے اگر پولیس ہی ہماری ٹھیک ہو جائے اس میں لوگ جو ہے without any fear or favor کام کرنا شروع کر دیں اور دوسری بات جسے آپ نے کہا تھا accountability ہو جائے اگر کسی کے علاقے میں کچھ چیز خراب ہوتی ہے اور وہاں پہ لوگوں کو جو ہے پولیس ٹھیک ہو جائے accountability ہو جائے دو ایسی چیزیں جو ہیں چھیڑی ہیں جن کو کہ سپریم کورٹ کے سوہو موٹو action کے ساتھ بھی منسلک کیا جا رہا ہے کہ شاید سپریم کورٹ یہ کام کروا سکتا ہے کسی نہ کسی طرح آپ کیا possibilities دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا سوہو موٹو action کراچی میں امن لانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے کم سے کم بلکل جی کم سے کم جو responsibility کا تعین تو کر سکتا ہے جو دوسرے نہیں تیار آپس میں ایک ایسی مفاہمت کی بات کرتے ہیں مفاہمت کا لفظ استعمال کر کے دہشگردی ہو رہی ہے مفاہمت کا لفظ استعمال کر کے جمہوریت کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے تو کم سے کم عدالتیں اور کچھ نہیں تو سب کا موقف سن کے evidence دیکھ کے کم سے کم یہ تو decide کر پائے گی سپریم کورٹ کہ کون responsible ہے اور اس کا حل کیا ہے سر لیکن اس میں ایک پوائنٹ کر سکیں گے اس میں بڑی problem ہے کہ سپریم کورٹ کسی شہادت کے بغیر ایک ہائیس فورم پہ یک مشت یہ الزام کا تعین کس طرح کرے گی ایک طرف این پی کہتی ایم کیو ایم والے مار رہے ہیں این پی والے مار رہے ہیں اور اس میں کوئی حتمی نتیجہ صرف ایک ہی نکلے گا کہ جو جس کو بھی مار رہے حکومت نہیں روک رہی یہ کم سے کم ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ایک fact findation بٹھا دے اور direction دے دے پولیس کو یا کوئی تحفوظ of tenure دے دے پولیس کو یا کسی طرح سے ان کو ایسا تحفوظ دے کہ وہ independent of any political influence کام کر سکیں مجھے نہیں پتا کہ کیا شکل ہوگی سپریم کورٹ کے ایسے order کی لیکن اگر سپریم کورٹ نے effective ہونا ہے تو انہیں تھوڑا سا آگے تک جانا ہوگا جو کہ آسان نہیں ہے لیکن اور ایک add on sir حیدر وید صاحب کے سوال پہ کہ اگر سپریم کورٹ order کرتی ہے تو ہمارے پاس کافی سارے ہم نے series of shows کیے ہیں کراچی پہ کیونکہ unfortunately کراچی میں series of din ایسے آئے ہیں کہ کراچی موضوع گفتگو اور موضوع بینس تھا تو ایک صاحب I don't remember who but انہیں کہا تھا کہ جی اگر آپ پولیس والے کو order بھی کر دیں تو وہ کہتا ہے willingly کہ میرا transfer کر دو میں یہ کام کر نہیں سکتا میں سیاسی جماعتوں کو نراز نہیں کر سکتا میں یہ problem نہیں اٹھا سکتا everyone knows where I live چاہے میں میرا گاؤں کہاں بھی ہو چاہے میں انٹیریر سے آیا ہوں چاہے میں شہر میں رہتا ہوں I am not going to take this step یہ بڑے پولیس والے CSS officers والے پولیس والے یہ کہتے ہیں تو سر سپریم کورٹ جو ہے وہ چار دفعہ حکم کرتے اگر officer پائے officer اگر change ہوتا رہے گا اگر will نہیں ہوگی اگر prowess نہیں ہوگی اگر حکومت کے پاس اتنی capability نہیں ہوگی کہ وہ اپنے پولیس officers کا تحافظ کر سکے اپنے محافظوں کا خود تحافظ کر سکے تو where do you see it going orders آتے رہے دیکھیں اس میں تو ایک تو یہ ہے کہ جو پولیس والے کوئی action لیتا ہے اس کی responsibility بنتی اس کا فرض ہے ریاست کا اولین فرض ہوتا ہے عوام کا جو مال اور ان کی جان کا تحافظ جو ہے اس کا اولین فرض ہے سرکار کا یہ اپنی یہ authority جو ہے delegate کر دیتی ہے پولیس کو یا کسی اور ادارے کو کہ وہ یہ تحافظ فراہم کرے گا اب یہ حرانگی کی بات ہے کہ اگر وہاں پولیس والا دیکھتا ہے کہ بندہ کوئی قتل ہو رہا ہے یوں کوئی بندہ آگ لگا رہا ہے تو وہ ویٹ کرے اپنے سیاسی ماسٹر سے پوچھنے کہا جی کیا میں اس بندے کے خلاف action لے سکتا ہوں یا نہیں اس کو تو چاہیے کہ immediately action لے regardless کے کون بندہ ہے کس پارٹی سے وہ belong کرتا ہے یہ وہاں پہ نہیں ہے جو سب سے بڑی جرد آپ تو بات کر رہے ہیں خود سے action لینے کی معیز کا اشارہ اس طرف ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی آرڈر آ گیا تو اس کے بعد بھی اگر political will نہ ہوا تو کیسے implement ہوگا ایسا آرڈر کا اگر let's say وہ کہہ دیتے ہیں ہوم منسٹر کو آئی جی سندھ کو کہ بھئی یہ تو لوگوں کے آئینی حقوق پامال ہو رہے ہیں ان کو تحفظ دینا آپ کا فرض ہے آپ فلانا فلانا کاروائیاں کریں تو اگر انہوں نے دیانتداری سے نہیں کرنا ہوگا تو پھر کیسے کروائے گی سپریم کورٹ دیکھیں جی اس میں تو there are many ways دیکھیں article 190 ہے article 245 190 میں فوج ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ فوج پہ اہنسار کر کے دکھائے گی پورے قوم کو کہ ہمیں تو اپنے آرڈر implement کروانے کے لیے فوج کی ضرورت ہے although آپ کائنی طور پر یہ ہو سکتا ہے اس میں آئین میں کوئی قطغن نہیں ہے اس میں ہو سکتا ہے لیکن میرے خیال سے strategic بھی سپریم کورٹ اس طرف نہیں جائے گی آپ کا کیا خیال ہے میرا خیال ہے جی اگر سپریم کورٹ دیکھتی ہے کہ اور کوئی راستہ نہیں رہا as a final resort جو ہے اگر کوئی اور طریقہ ان کو نظر نہیں آتا تو اس میں میرا خیال ہے کہ وہ اس سے بھی گریز نہیں کریں گے کہ اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے اور implement law and order نہیں کر سکتے یا ہمارے orders کو آپ carry out نہیں کر سکتے آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی کی ضرورت ہے تو آرمی کو ضرور لے آئیے آرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ مارشلہ کا لگ جائے گا یا مارشلہ کی طرف ایک قدم ہوگا in aid of civil administration which is it will be a totally constitutional step and a step that only the federal government is authorized to take and it doesn't look like the federal government wants to take that decision can the supreme court force the government to take that step ریکھیں جی اگر سپریم کورٹ کا order اگر حکومت نے نہیں ماننا تو یہ تو جیسے پہلے بھی کئی orders ان کے ہیں سپریم کورٹ کے pending ہے جن کے اوپر ابھی عمل درامت نہیں ہوا یا پارشل implementation ہوئی ہے ان کی یہ تو ایک بڑا dark day ہوگا پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر highest court in the land اس کے حکامات نہیں مانے جائیں تو پھر لور کورٹ کے ایک چور ہے وہ کہے گا جی ٹھیک ہے آپ نے ہوئی ہے چلیں سپریم کورٹ کی تو بات ہوگئی بات فوج کا کیا رول ہے اس وقت آپ کے خالصے سامنے تو زیادہ نہیں کہہ رہے لیکن کہہ بھی چکے ہیں کراچی آ بھی چکے ہیں جنرل کی آنسا جی جی فوج دو طریقے سے پاکستان میں traditionally اور historically کام کرتی ہے ایک behind the scene کام ہوتا ہے behind the curtain کام ہو رہا ہوتا ہے جس پہ وہ پریشر ڈال سکتے ہیں اور آپ کو بتا میں کس طرح اشارہ کر رہا ہوں اور ایک ہوتا ہے کہ بالکل سامنے آکے خود آکے خود action لینا اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ is a lost result ہونا چاہیے اگر بتا دیا جائے civilian authorities کو کہ دیکھیں ہم یہ اس کو watch کر رہے ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ core commanders نے اپنی conference میں بھی کہا کہ ہم نے اس کا notice لیا ہے اب ان کا کہنا کہ notice لیا ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن notice لے کے اس کے بعد action لینا جو ہے میرا خیال next step ہوگا اگر ان کو اگر اشارہ مل جائے civilian authorities کو کہ اگر ہم act نہیں کریں گے تو پھر دوسرا کوئی آکے act کرے گا مجبوراً کرے یا جیسے بھی ہے ملک کو تو ہم نے بچانا ہے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ملک کو سجانے کی ابھی ہمیں تو بات کرنی ہے کہ ملک کو بچایا کیسے جائے جائے درست فرمانے طارق صاحب میں چاہوں گا break کی طرف ہم جائیں گے لیکن میں چاہوں گا کہ ذلفقار مرزا صاحب کی جو press conference ہے اس کے حوالے سے بھی break پہ جانے کے بعد اور وہاں سے آنے کے بعد establishment کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے کیا یہ ploy تھا people's party کو divide کرنے کا سندھی vote کو rather divide کرنے کا اور MQM جو ہے اس کو ظاہر ہے جو نقصان پہنچا کیا یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ MQM اب people's party کے terms پہ حکومت میں واپس آئے یا پھر MQM پہ کوئی ایسا action لینے کا جواز بنایا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں discuss کریں گے طارق عظیم صاحب کے ساتھ لیکن ایک break کے بعد موسیقی